آپ کو بتائیں کہ آئیس پی آر کی جانب سے بھارتی پائلٹ ابنندن کا ویڈیو بیان جاری کر دیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آئیس پی آر کی جانب سے بھارتی پائلٹ ابنندن کا ویڈیو بیان جاری کر دیا گیا ہے آئیس پی آر نے بھارتی پائلٹ ابنندن کا ویڈیو بیان جاری کر دیا ہے ونگ کمانڈر ابنندن کا ویڈیو بیان جاری کر دیا گیا کیا کہا ونگ کمانڈر ابنندن نے آپ کو سناتے ہیں مجھے ایر فوس نے مجھے گرایا اس کے بعد مجھے اپنا جہاچ چھوڑنا پڑا تھا جو ٹوٹ کیا تھا اور میں نے اجیکٹ کیا اجیکٹ کرتے ہی اس کے بعد جب میرا پیارشوٹ کھلا اور جب میں نیچے گرا میرے پاس پسٹول تھی اور لوگ بہت زیادہ تھے اور میرے پاس بچاو کے کسے فیکی سادن تھا میں نے اپنی پسٹول گرا دی تو میں نے بھاگنے کی کوشش کی میرے پیچھے لوگ آئے تھے ان کا جوش کافی اونچا تھا اسی سمیں پاکستانی آرمی کے دو جوان آئے اور انہوں نے مجھے بچایا وہاں سے پاکستانی آرمی کے ایک کپتان تھے وہ آئے انہوں نے مجھے ان لوگوں سے بچایا مجھے اور کچھ ہونے نہیں دیا پھر وہ مجھے اپنے یونٹ تک ڈکے گئے جہاں پہ مجھے فرسٹ ایٹ دیا گیا پھر اس کے بعد مجھے ہوسپٹل لے جایا گیا جہاں پہ میری جانچ ہوئی اور مجھے اور ایٹ دیا گیا پاکستانی آرمی جو ہے وہ بہت ہی پروفیشنل سروس ہے I see peace in it I have spent time with the Pakistani army I am very impressed Indian media بات ہمیشہ بڑا چڑھا کے کہتی ہے جو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس کا بہت ہی اس کو اتنا آگ لگا کے اتنی مرچ لگا کے بھولتے ہیں وہ اس میں لوگ بیکاوے میں آ جاتے ہیں جی آئیس پی آر نے بھارتی پائلٹ ابنندن کا ویڈیو بیان جاری کر دیا ہے ایک مرتبہ پھر آپ کو سناتے ہیں کہ بھارتی پائلٹ کا کیا کہنا ہے چھوٹنا پڑا تھا میرا نام ویڈیو بانڈا ربنندن ہے میں بھارتی بھائیو سینہ میں ایک لڑا کو بھی مان چاہ لکھوں میں ٹارگیٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا اپکے ایر فورس نے مجھے گرایا اس کے بعد مجھے اپنا جہاج چھوڑنا پڑا تھا جو ٹوٹ گیا تھا اور میں نے ایجیکٹ کیا ایجیکٹ کرتے ہی اس کے بعد جب میرا پیریشوٹ کھولا اور جب میں نیچے گرا تھا میرے پاس پسٹول تھی اور لوگ بہت جیادا تھے اور میرے پاس بچاو کے کسی فیکی سادن تھا میں نے اپنی پسٹول گرا دی تو میں نے بھاگنے کی کوشش کی میرے پیچھے لوگ آئے تھے ان کا جوش کافی انچا تھا اسی سمیں پاکستانی آرمی کے دو جوان آئے انہوں نے مجھے بچایا وہاں سے پاکستانی آرمی کے ایک کپتان تھے وہ آئے انہوں نے مجھے ان لوگوں سے بچایا مجھے اور کچھ ہونے نہیں دیا پھر وہ مجھے اپنے یونٹ تک دیکھے گیا جہاں پہ مجھے فرسٹ ایڈ دیا گیا اور پھر اس کے بعد مجھے ہوسپٹل لے جایا گیا جہاں پہ میری جانچ ہوئی اور مجھے اور ایڈ دیا گیا پاکستانی آرمی جو ہے وہ بہت ہی پروفیشنل سروس ہے I see peace in it I have spent time with the پاکستانی آمی I am very impressed Indian media بات ہمیشہ بڑا چڑا کے کہتی ہے جو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس کا بہت ہی اس کو اتنا آگ لگا کے اتنی مرچ لگا کے بھولتے ہیں وہ اس میں لوگ بیکاوے میں آ جاتے ہیں بھارتی پائلٹ ابنندن کا بیان آپ نے سنا اسی پر بات کریں گے فیصل رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل ابنندن کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی آرمی بہت پروفیشنل ہے Indian media بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے اس نے کہا کہ مجھے کیپٹن نے وہاں سے ریسکیو کیا مجھے طبی امداد بھی دی گئی مجھے ہسپتال بھی لے کے جایا گیا بلکل لفظ سے کچھ دیر قبل بھارتی پائلٹ ونگ کمانڈر ابنندن کا بیان جاری ہوا ہے اس بیان میں ابنندن نے ان تمام امور کو ان تمام باتوں کو تسلیم کیا ہے جو کہ پاکستان سے کی جاتی رہی ہیں اور یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ کس طرح بھارتی میڈیا جو ہے وہ ایک جنگی جنون کی قیفیت جو ہے وہ بھارت کے اندر پیدا کر رہا ہے ایک فوجی کی حیثیت سے اس کا یہ کہنا کہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ جانبوج کر جنگ کو ہوا دے رہا ہے اور آگ لگا رہا ہے یہ بڑا واضح ہے کہ کس طرح جو ہے وہ بھارتی میڈیا اپنے ہی فوجیوں پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے دوسرا ہے کہ جو اس نے پروفیشنل بات کی اس نے کہا کہ وہ ایک پائلٹ ہے ایک لڑا کا جہاز کا پائلٹ ہے جی ٹھیک ہے فیصل آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا کیا کہا ابینندن نے ابینندن کی زبانی ہی سنتے ہیں میرے نام مینک بانڈر ابینندن ہے میں بھارتی بھائیو سینہ میں ایک لڑا کو بیمان چاہ لکھوں میں ٹارگیٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا اپکے ائر فوس نے مجھے گرایا اس کے بعد مجھے اپنا جہاز چھوڑنا پڑا تھا جو ٹوٹ کیا تھا اور میں نے ایجیکٹ کیا ایجیکٹ کرتے ہی اس کے بعد جب میرا پیریشوٹ کھلا اور جب میں نیچے گرا تھا میرے پاس پسٹول تھی اور لوگ بہت جیادہ تھے اور میرے پاس بچاو کے کسی فیکی سادن تھا میں اپنی پسٹول گرا دی تو میں نے بھاگنے کی کوشش کی میرے پیچھے لوگ آئے تھے ان کا جوش کافی اونچا تھا اسی سمیں پاکستانی آرمی کے دو جوان آئے اور انہوں نے مجھے بچایا وہاں سے پاکستانی آرمی کے ایک کپتان تھے وہ آئے انہوں نے مجھے ان لوگوں سے بچایا مجھے اور کچھ ہونے نہیں دیا پھر وہ مجھے اپنے یونٹ تک دکے گیا جہاں پہ مجھے فرسٹ ایٹ دیا گیا اور پھر اس کے بعد مجھے ہوسپٹل لے جایا گیا جہاں پہ میری جانچ ہوئی اور مجھے اور ایٹ دیا گیا پاکستانی آرمی جو ہے وہ بہت ہی پروفیشنل سروس ہے آئی سی پی سنٹ آئی سپینٹ ٹائن ویت دی پاکستانی آرمی آئی ایم ویری امپریسٹ انڈین میڈیا بات ہمیشہ بڑا چڑھا کے کہتی ہے جو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس کا بہت ہی اس کو اتنا اتنا آگ لگا کے اتنی مرچ لگا کے بھولتے ہیں وہ اس میں لوگ بیکاوے میں آ جاتے ہیں تو بھارتی پائلٹ ابنندن نے ویڈیو بیان جو ہے اس کا جاری کیا گیا ہے اس نے کہا ہے کہ میں ٹارگٹ ڈھونڈ رہا تھا پاک فضائیہ نے میرا تیارہ گرایا مجھے جہاز کو چھوڑنا پڑا فیصل رزا ہمارے ساتھ موجود ہے فیصل رزا کہیے گا بھارتی میڈیا کی بات کر رہے تھے کہ بھارتی آفیسر کی جانب سے ونگ کمانڈر ہیں یہ ان کی جانب سے یہ کہنا کہ بھارتی میڈیا ہمیشہ بات بڑھا چڑھا کر کرتا ہے ایسا کچھ نہیں میں نے پاکستانی آرمی کے ساتھ پاکستانی فوج کے ساتھ وقت گزارا ہے بہت پروفیشنل فوج ہے بلکل اس پیان میں بڑا واضح ہے کہ بھارتی پائلٹ ابنندن نے جو ہے وہ بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ بھارتی میڈیا جس طرح جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ خبریں پیش کرتا ہے اور خاص طور پر جو ہے وہ خبریں ایک تو خبر ہوتی ہے ایک اس میں جوب کا انصر ہوتا ہے جس کو ہمیشہ جو ہے وہ اس انداز میں پیش کر جاتا ہے کہ وہ اپنی جو معصوم آبادی ہے اس کو بہتانے کے حوالے سے یہ الفاظ جو ہیں ایک بھارتی فوجی کے ہیں ایک بھارتی پائلٹ کے ہیں اور اس نے واضح طور پر کہا کہ اس حوالے کی جو ہے جب وہ اس نے پاک آرمی کے ساتھ پاک فوج کے ساتھ جو ہے وقت گزارا رہا اور اس نے جو ہے وہ اس دوران یہ محسوس کیا کہ کتنی پیش آور فوج ہے اور کتنے جو ہے وہ پروفیشنل انداز میں انہوں نے ڈیل کیا جب موت جو ہے وہ اس کو وہاں پر جو ہے وہ کوشش کر رہا تھا کیونکہ عوام کے اپنے سنٹیمنٹ اپنے جذبات ہوتے ہیں اس وقت جو ہے وہ ایک کپٹان میں اس کو جو ہے جی جی کے فیصل آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا واغہ بورڈر کا رخ کریں گے جہاں پر خاور مغل مغل خاور آگاہ کیجئے گا کیا ابی نندن کو وہاں پر پہنچا دیا گیا نہیں پہنچا گیا تو کب تک پہنچا دیا جائے گا کیا مناظر دیکھ رہے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ ایک بڑا کافلہ جو ہے دس سے بارہ گاڑیوں پر مشتمل جس میں مختلف اداروں کے جو ہے وہ اہلکار تھے رنجز کی گاڑیاں تھیں ملٹری پولیس کی گاڑیاں تھیں اور دیگر اداروں کی بھی گاڑیاں ان کے ساتھ موجود تھیں وہ کافلہ جو ہے اب سے کچھ دیر پہلے واغہ بورڈر میں داخل ہوا ہے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں جو ہے بارتی پائلٹ ابی نندن جن کو جو ہے فضائی حردود کی خلاف ورزی پر پاکستان آرمی نے جو ہے وہ زیر حراست لیا تھا اور کل جو ہے وہ اس کو چھوڑنے کا جب اعلان کیا گیا آج تین بجے جو ہے وہ ان کو حوالے کیا جانا تھا لیکن کچھ دستاویزات اور کچھ جو ہے وہ سیکیورٹی قدشات کے باعث جو ہے انہیں جو ہے وہ تھوڑا سا لیٹ کیا گیا اور اب سے کچھ دیر قبل ہے جو وہ بڑا ایک کافلہ گاڑیوں کا جو ابھی سے ابھی واگا بارڈر کے اندر داخل ہو گیا اور ابھی ذرائع اندر یہ بتا رہے ہیں کہ جو ان کے جو سفری دستاویزات ہیں امیگریشن حکام جو ہے وہ اندر تمام تر جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں اور اندر جو تمام تر جو کاروائی ہوتی ہے جب ایک بھارتی چونکہ وہ جنگی قیدی تھے اور جنگی قیدی کے لیے جو ایس اوپیز ہوتی ہیں دو ممالک کے درمیان ان کو فالو کرتے ہوئے جو ہے انہیں بھارتی حکام کے حوالے کیا جائے گا تاہم اس حوالے سے جو ہے وہ بھارتی ہائی کمیشنر جو ہے وہ پہلے ہی یہاں پر واگا بارڈر تقریباً چار بجے آ چکے تھے تاہم اب جو ہے وہ دس سے بارہ گاڑیوں کا یہ کافلہ تھا اس میں جو ہے مختلف پاکستانی حکام تھے جس میں دفتر خارجہ کے نمائندگان بھی تھے اور حکومتی نمائندگان بھی تھے اب وہ تمام تر جو ہے وہ اندر جو ہے بھارتی پائلٹ کو لے کر ابھی واگا بارڈر داخل ہوئے اور تمام تر جو ہے وہ جو ضروری کاروائیاں ہیں وہ پوری کی جاری ہیں اس کے بعد جو ہے انہیں جو ہے بھارتی حکام کے حوالے جو ہے واگا بارڈر سے جو حوالے کر دیا جائے گا تاہم آج جو ہے وہ مختلف چیم گویاں رہی پہلے جو ہے وہ تین بجے کا ٹائم دیا گیا لیکن پھر اس سے لیٹ ہو کر جو ہے وہ اب تقریبا یہ کافلہ جو ہے پہنچا ہے اور ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ کچھ ہی دیر بعد حوالے کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تقریبا دس سے بارہ گاڑیوں کا یہ کافلہ تھا جس میں مختلف اداروں کے جو ہے وہ اہل کار شامل تھے اداروں کی گاڑیاں شامل تھے اور اس میں جو ہے وہ دفتر خارجہ کے نمائندگان کے ساتھ ساتھ حکومتی نمائندگان بھی جو ہے وہ شامل تھے تاہم یہ کافلہ جو ہے وہ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ واگا بادر کے اندر داخل ہوئے ہیں اور ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی نمدن کو واگا بادر پہنچا دیا گیا ہے اس وقت جو ہے تستاویزات کی جانچ پرتال کی جاری ہے ایک لیگل پروسیجر ہے ایک فارمل پروسیجر ہے اس کو پورا کیا جارہا ہے آپ کو بتائیں کہ ونگ کمانڈر ابھی نمدن کا ویڈیو بیان بھی جاری ہوا ہے اپکے ایر فورس نے مجھے گرایا اس کے بعد مجھے اپنا جہاج چھوڑنا پڑا تھا جو ٹوٹ گیا تھا اور میں نے ایجیکٹ کیا ایجیکٹ کرتے ہی اس کے بعد جب میرا پیریشوٹ کھلا اور جب میں نیچے گرا تھا میرے پاس پسٹول تھی اور لوگ بہت جادہ تھے اور میرے پاس بچاو کے کسے فیکی سادن تھا اپنی پسٹول گرا تھی تو میں نے بھاگنے کی کوشش کی میرے پیچھے لوگ آئے تھے ان کا جوش کافی انچا تھا اسی سمیں پاکستانی آرمی کے دو جوان آئے اور انہوں نے مجھے بچایا وہاں سے پاکستانی آرمی کے ایک کپتان تھے وہ آئے انہوں نے مجھے ان لوگوں سے بچایا مجھے اور کچھ ہونے نہیں دیا پھر وہ مجھے اپنی یونٹ تک دیکھے گئے جہاں پہ مجھے فرسٹ ایٹ بھی آ گیا اور پھر اس کے بعد مجھے ہسپٹل لے جایا گیا جہاں پہ میری جانچ ہوئی اور مجھے اور ایڈ دیا گیا پاکستانی آرمی جو ہے وہ بہت ہی پروفیشنل سروس ہے آئی سی پی سنٹ آئی ایف سپینٹ ٹائن ویٹ دی پاکستانی آرمی آئی ایم ویری امپریسٹ انڈین میڈے بات ہمیشہ بڑا چڑھا کے کہتی ہے جو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس کا بہت ہی اس کو اتنا آگ لگا کے اتنی مرچ لگا کے بھولتے ہیں وہ اس میں لوگ بیکھاوے میں آ جاتے ہیں غین کمانڈر ابی نندن کا یہ ویڈیو بیان زاری کیا گیا ہے میرا نام ابی نندن ہے میں بھارتی فضائیہ میں فائٹر پائلٹ ہوں میں پاکستانی حدود میں ٹارگٹ ڈھونڈ رہا تھا پاک فضائیہ نے میرا راگ گرایا مجھے جہاز چھوڑنا پڑا میں ایجک کرنے میں کامیاب ہوا میں پیرا شوٹ کے ذریعے نیچے اترا تو میں نے دیکھا کافی لوگ تھے میں نے بھاگنے کی کوشش کی لوگ بہت زیادہ تھے ان کا جوش بھی بہت انچا تھا میرے پاس پسٹول تھی میں نے پسٹول کو پھینک دیا پھر پاکستان آرمی کے دو جوانوں نے مجھے لوگوں سے بچایا جن میں ایک کیپٹن تھا پاکستانی آرمی بہت پروفیشنل ہے یہ کہنا ہے ونگ کمانڈر ابی نندن کا بھارتی میڈیا ہمیشہ بات بڑھا چڑھا کر کرتا ہے مسالہ لگایا جاتا ہے جھوٹ بولا جاتا ہے لوگوں کو اشتیال دلایا جاتا ہے میں نے پاکستانی آرمی کے ساتھ وقت گزارا ہے میں بہت امپریس ہوا ہوں یہ کہنا ہے ونگ کمانڈر ابھی نندن کا مجھے یونٹ میں فرسٹ ایٹ دیا گیا جو پاکستانی کپٹان تھے اور ساتھ ایک دوسرے آفیسر تھے مجھے یونٹ لے کے گئے